اگر رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں تو دل میں وصوصے کیوں آتے ہیں؟ بہت صحیح سوال ہے یہ یقیناً صحیح سوال ہے غلط نہیں ہے اور یہ ہم سب کا واقعہ ہے اس لئے جس بھائی نے سوال یہ کیا ہے میں اس کو ببارا بات دیتا ہوں صحیح سوال پوچھا ہے کہ اگر شیطان بند ہیں تو گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر شیطان بند ہیں تو وصوصے کیوں آتے ہیں؟ اگر شیطان بند ہیں تو میری آنکھ انکنٹرول کیوں ہیں؟ اگر شیطان بند ہے تو میرے دل میں آج بھی رشوت لینے کی چاہت کیوں ہے اگر شیطان بند ہے میں آج بھی اپنی زبان سے گناہ کیوں کرتا ہوں میں اس میں بیش میں مجھے واقعہ یاد آ گیا میں ایک دفعہ جمع گیا باترہ میڈیکل کالیج میں تو وہاں ایک صاحب آئے تھے تو رات کو گیارہ بجے ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں کہا جی میں مزہمان بننا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے عرض کہا کہ نہیں ابھی آپ سوچیں کہہ لگا جی مجھے چھ مہینے ہوگے سوچتے ہوئے میں نے کہا نہیں ابھی اور سوچو آپ آپ کو کوئی پرشر تو نہیں ہے کوئی لالش تو نہیں ہے کہہ لگا جی کچھ نہیں کوئی پرشر نہیں کوئی لالش نہیں اور وہ میڈیکل پڑ رہے تھے میں نے کہا ابھی اور سوچیں آپ بہرحال وہ انتظار راکھئے دو بجے پھر وہ آئے کہہ لگا جی میں نے بہت سوچا تو آپ خیر جب وہ تیار ہو گئے تو ان کو کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہو گئے اب وہاں بہت سارے کشمیری طلب آتے ہیں تو اب اس نے کہا دیکھئے میں اس لئے مسلمان بنا کہ اچھا انسان بننے کے لئے برے کاموں سے بچنا ضروری ہے اور انسان برے کاموں سے تب تک نہیں بچ سکتا جب تک کسی کا ڈر نہ ہو اور میں کسی سے ڈر ہوں گا پولیس والے کہے ڈر مجھے کیا ہے میں اس کو دس روپے دوں گا جو چاہوں گا میں کر سکتا کسی اور چیز سے میں کیا ڈر ہوں گا میں امام آپ سے کیوں ڈر ہوں گا ڈر ایک ہی چیز کا ہے وہ ہے خدا کا ڈر اور وہ خدا کا ڈر مجھے تب ملے گا جب میں اسلام قبول کیا اب میں مسلمان ہو گیا اب کشمیری لڑکوں کو کہہ اب میں تمہیں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے میں تمہاری طرح نہیں بنوں گا خیر تو سوال یہ ہے کہ یہ برے خیالات کہاں سے آتے ہیں جب شیطان بند ہے جواب انسان کو برائیوں ان کے طرف کھیشنے والی دو طاقتیں کام کرتی ہیں ایک انسان کا نفس اور ایک شیطان شیطان تو بند ہے مگر نفس تو زندہ ہے اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے روزہ رکھا گیا تو چونکہ نفس ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہی نفس ہمیں ابھارتا ہے گراہوں کے لئے اور رمضان جو ہے اسی نفس کی ٹریننگ کورس ہے اگر وہ نفس قابو میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چنانچہ میں اپنی بھائی کو جو اسی شہر میں ہیں انہیں بہت دلچسپ بات کہی کہہ لگے جی ایک وقت میرا وہ تھا کہ میں ہر ہر اپنی بہن کا پیچھا دوڑنے لگتا تھا اور جہاں کہیں چمکتے ہوئے عورت نظر آگے میں پیچھے دوڑنے لگتا تھا اور مجھے بڑی بے قراری ہوتی تھی جب تک میں اس کو دیکھوں گا نہیں پھر ایک وقت آیا کہ مجھے دل میں خیال آنے لگا یہ گناہ ہے پھر ایک وقت آیا بچھا لگا اپنی آپ کو بچا ہو مگر میں بچا نہیں پاتا تھا کہہ لگا پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنی آپ کو تھوڑا تھوڑا بچا لیتا تھا اور کبھی کبھی گناہ ہو جاتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ میں نے مکمل طور پر بچانے لگا کہتے ہیں آج میری حالت یہ ہے آج میری حالت یہ ہے اب جملہ اس کا دیکھئے کہتے ہیں آج میری حالت یہ ہے کہ میں نظران مرشق कointe zone برابر میری نظر میں آن اور خاتون اور پتھر دونوں برابر ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ مزاج پیدا ہو جائے میں نظر میں سے کائن تزائن شاندار جملہ بولا میں نے کہا یار یہ تو تم نے تاریخی جملہ بولا ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے اور صاحب نے کافیہ بھی جوڑا ہے تو بہرحال نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی وجہ سے انسان کے دل میں وصفتیں آتے ہیں